اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں نو شیرواں نے فرح سے جان چھڑانے کا پکا حل نکال لیا ہے جی ہاں وہ کیسے ابھی آپ کو بتاتا ہوں ادھر دوسری طرف تڑاک 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 چماتے لگے ہیں سر فراج اور اس کی ماں کے بد صورت چہروں پر ناظرین دعا کی شادی کے بعد نو شیرواں کی کبھی کوئی خواہش نہیں رہی کہ وہ فرحہ کو محبت کا کوئی بھی پوزیٹیو سائن دے نو شیرواں کے ماں باپ کشمالہ حتیٰ کے دعا کو بھی یہی لگتا ہے کہ نو شیرواں اب فرحہ سے محبت کرتا ہے کیونکہ ماضی کے تجربات سے سب کو لگ رہا ہے کہ نو شیرواں سب خود ہو کا دے رہا ہے مگر یہاں صورتحال بلکل مختلف ہے ایک تو یہ کہ فرحہ زبردستی نو شیرواں کی زندگی میں دوبارہ سے کوت پڑی ہے نو شیرواں کو فرحہ کے پوزیسی ہونے کا پورا یقین ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ فرحہ کوئی بھی بے وقوفی کر کے اپنی جان لے لے اس لیے وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کو سمجھا سکے کہ اب اس کی لائف میں کوئی اور ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو شدت تک چاہتے ہیں ہوگا کچھ یوں کہ نو شیرواں کی ماں دعا کو کال کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے ریپورٹ کرو کہ نو شیرواں فرحہ سے باز آیا ہے یا نہیں کہاں پہ دعا کہے گی کہ نہیں ماں مجھے لگتا ہے کہ فرحہ میرے شوہر کے دل میں گھر کر چکی ہے اور میرا شوہر اسے زیادہ پسند کرنے لگا ہے نو شیرواں کی والدہ کہے گی کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے میرا بیٹا تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے ساس بہو کی ساری باتیں فون پہ جاری ہوتی ہیں کہ نو شیرواں دعا کے پیچھے کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اب کے نو شیرواں ٹھان لیتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر کے دکھائے کہ اس کی بیوی اور والدہ کو یقین آ جائے کہ وہ فرحہ سے بلکل محبت نہیں کرتا بلکہ وہ تو صرف انسانیت کے ناتے اس سے ہم دردی کر رہا تھا اور فرحہ نو شیرواں کو اس کے والدین اور بیوی کے سامنے بے وکار کر رہی تھی ادھر اسلام میاں خیزر کو اپنے گھر بلواتا ہے اور ساری بات اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری بیٹی سنبل نے کبھی بھی ہمارے سامنے تمہارا ذکر نہیں کیا ورنہ ہم کب کی تمہارے ساتھ اس کی شادی کر چکے ہوتے اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے ہم جلد جلد سے بھی پہلے اپنی بیٹی کو تمہیں سوپنا چاہتے ہیں یہاں خیزر کہے گا کہ میرے گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں میرے گھر میں میری بہن جوان بیٹھی ہیں میں پہلے کوئی اچھے رشتے دیکھ کر ان کی شادیاں کہیں کروں گا اس کے بعد ہی اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے یہ سن کر سرفراز اور اس کی ماں کے چہروں پر ہوایاں اونے لگتی ہیں کیونکہ یہ کٹا کھلنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کی شادی کی زبان دے چکے ہیں وہ جلد جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یا تو خیزر یا پھر کوئی اور یہ ساری صورتحال اسلام خیزر کو بتاتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اور ہم ہاں کر بیٹھے ہیں ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم دونوں کا پہلے سے کوئی چکر ہے ورنہ ہم زلیل ہونے کے لیے کہیں اور ہاں ہی نہ کرتے خیزر کہتا ہے کہ میری بات اٹل ہے پہلے میری بہنوں کی شادی ہوگی اس کے بعد ہی میں کچھ سوچوں گا اپنے بارے میں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں یہ سن کر سنبل کے جسم سے جیسے کلیجہ باہر آنے لگتا ہے مگر کیا کریں جناب یہ مقافات عمل ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے اگر سنبل کے بھائی سرفراز کے کرتود اچھے ہوتے تو آج پورے خاندان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا سنبل کا آگے کیا انجام ہوگا ہمیں فی الحال کچھ بھی اچھا نظر نہیں آ رہا شاید آنے والی قسطوں میں سنبل کے ساتھ بھی وہی ہو جو سرفراز نے دعا کے ساتھ کیا تھا ادھر نوشیروان فرہ کو سرپرائز دینے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے فرہ بہت پرجوش ہے اور نوشیروان سے پوچھتی ہے کہ لگتا ہے آج تم اپنے والدین کو بلا رہے ہو فرہ کے دل میں پھل جھڑیاں پھوٹ رہی ہیں کہ آج نوشیروان اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے شادی کے لیے پرپوس کرے گا نوشیروان کہتا ہے کہ بہت ہی خاص گیسٹ ہیں بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں آتے ہوں گے بس تھوڑا سا انتظار اور کرو فرہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے چمع سے پلیٹ میں سالن ڈالا اتنے میں فرہ کے پیچھے اس کا ساب کا شہر اور اس کا بیٹا آن ٹپکتے ہیں اور یوں کباب میں ہڈی مکس ہو جاتی ہے فرہ کا بیٹا خوشی سے ماں ماں کہتے ہوئے فرہ سے لپڑ جاتا ہے اور اس کا شہر اس کے سامنے کھڑا غور سے فرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ناظرین یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے اور وہ یہ کہ فرہ کا شہر اگر اسے طلاق دے چکا ہوتا تو وہ یوں ہی نوشیروان کے کہنے پر اچانک فرہ کے سامنے نہ آتا بہرحال نتیجہ کچھ بھی ہو نوشیروان اب ذہنی طور پر مکمل تیار ہے کہ وہ فرہ سے جان چھڑوا کر اپنے دامن پر لگے داکھ کو صاف کرے ڈراما اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوا جاتا ہے اگلی قصد فرہ کا کیا فیصلہ کرنے والی ہے اور سرفراز کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا اپنی رائے کومنٹ کی صورت میں ہمیں ضرور دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور دیجئے گا سلامت رہیں اپنوں کے ساتھ اللہ حافظ